سو چالیں جی اپنی گفتگو کو پچھلے تلک جیسے جوڑتے ہیں لالا ایسا کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں اس طرح کا آپ نے چھککہ مارا رہا تھا دو چھککے ایشمن کو مارا رہا تھا وہ بھی ایشیا کپ کا سیمی فائنل ہی تھا میرپور میں وہ آپ کی ایسی ایشیا کپ کی ہوگی اور بھی ہوں گی اس کے علاوہ کوئی اور ایسی یاد دا جیسے بلی نے بڑے بہنگزار بات پہتے نہیں دیکھیں اگینس انڈیا ہمیشہ سے ایک ایک سائٹمنٹ ہوتی تھی ایک میں سمجھتا تھا کہ ایک ایسی اپرشنیٹی ہے کہ انڈیا کے خلاف اگر آپ پرفارم کروگے تو آپ اس لئے کہ انڈیا اور پاکستان کا مائچ جو نہیں بھی کرکٹ دیکھتا وہ بھی دیکھتے کرے گے تو ایک بڑی اپرشنیٹی پلیئر کیلئے ہوتی تھی کہ آپ اچھا پرفارم کرو تاکہ آپ بڑا نام بناو اسکار بنو تو ایکسائٹمنٹ کافی ہوتی تھی پوری رادمین نہیں آتی تھی جب انڈیا سے میچ ہوتا تھا لیکن مزہ بہت آتا تھا اور انڈیا کے خلاف میں ہمیشہ میں نے کہا کہ میں نے انڈیا میں بہت انجوائی کیا کرکٹ وہاں پہ لوگوں نے بہت زیادہ ریسپیکٹ بہت زیادہ پیار مجھے ملا ہے انڈیا سے ایون کے ابھی بھی بہت سارے میسیجز آتے ہیں انڈیا سے تو ای تینک میرا اپنا ایسیچ کچھ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ میری لڑائی ہوئی ہوئی ہو وہ ایک سوشل میڈیا پہ بہت چلتی ہے میری اور گوتم کی چلتی ہے اور گوتم ایک ایسا کریکٹر ہے جسے میرے خیال میں پورے انڈیا ٹیم ہی پسند نہیں کر دی بڑا جانا کیا بھی یہ تو آپ ہی سارے لڑکے اس کو گوتم کے ساتھ گوتم کے ساتھ تو اوورال میرا اپنا ایکسپیرینس انڈیا ٹیم کے ساتھ بہت زبردست رہا یہ واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں مطلب یہ میری آنکھ ہو دیکھا ہے I think 2006 کا تھا با جی یہاں 2004 میں بھول گیا we were in Pakistan اور کوئی چھوٹا ائرپورٹ تھا I think Peshawar تھا شاید تو پاکستان کی ٹیم نے لائن میں لگی ہوئی تھی جب ائرپورٹ پہ اور چھوٹا ائرپورٹ تھا پاکستان کی ٹیم لائن پہ لگی ہوئی تھی I was also there at that time تو پیچھے سے تھوڑی دربارہ اور انڈیا کی ٹیم آئی مجھے یاد ہے کہ شاید آفریدی تب لائن میں لگے ہوئی تھے چیک ان کرنے کے لیے تو ان کے ایسے نظر گئی پیچھے آپ ہی تھے 2006 ہی تھا شاید تو انہوں نے سچ ان ٹیم ڈوڑ کر کو دیکھا تو ایک دم کہا ارے پاچی آپ ادھر آجو آپ آگے آجو لائن میں آجو ملطب کیونکہ انڈیا کی ٹیم آنڈر آئی آئی تھی تو تو اس طرح میں شاید یو وی تھے یو وراد سنگھ تو یو وی نے کہا لالے کتھی سانو بھی بھلا لیا کر تو انہوں نے کہا اوے یو وی پا جی جنہ ادنا بنجا تنمہ لائن تو سب تو اکر لگا لنگا ای ستیل رمیمبر دوس ٹائنس السو زائر بات ہے میرے ہیرو تے سچن پا جی جو ہے وہ میرا ہیرو رہے ہیں ہمیشہ سے ایڈیال رہے ہیں میرے ان کی بیٹنگ کا پوری دنیا دیوانی تھی خیر ان کی لیکن یہ تھا کہ وہ سیریز واقعی بڑی زبردست تھی جب دوہزار انزی بھائی کپتان تھے اور وہاں سے گنگولی کپتان تھے دونوں سیریز بہت زبردست رہی تھی اور خاص طور پر مہمان نوازی کی اگر بات کی جائے تو آؤٹسٹینڈنگ ریسپونس ملا ہوگا بجی کو وہ سیریز یاد ہوگی بڑی اچھے کرکٹ کھیلنے کو ملی تھی بجی یاد ہے آپ کو میرے خیال میں پاکستان جب آپ لوگ آئے تھے سارے ہاں جی بلکل بہت مزیدار سمیں تھا مطلب دونوں دیشوں میں مطلب پہلی بار تھا رستے کھلے ہیں اور لوگ آپس میں مل رہے ہیں اور جتنے لوگ پنجاب سے گئے تھے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ وہاں انہوں نے کسی بھی ریسٹورنٹ پر کہتے گئے ہیں تو کھانے کے پیسے نہیں دیئے اور یہ مطلب ان کی مہمان نوازی ہوئی وہاں پر اور میں نے ایک جگہ گیا شال لیے شال کے میرے سے پیسے نہیں لیے ایسا ہی پاکستانی کھلاری جب پہلی بار آئے تھے نائنٹی ایڈ میں تو مجھے یاد ہے کہ بہت ساری چیزیں بہت زیادہ گفت جو ہے وہ ملے تھے تو پیار پبلک میں بہت تھا وہ جو ہم نے سنا تھا کہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے میچ میں جو مرجی ہو پر اس کے میچ کے بعد کا جو پریم ستکار پیار وہ بہت برقرار تھا بہت بڑیا تھا وہ محول اور مجھے تو لگتا دیکھو کرکٹ جو تھی یہ دونوں دیشوں کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا اور اب کرکٹ ہوتی نہیں ہے اب وہ بات الگ ہے پر ان دنوں ہم ان میں سے لکی ونز ہیں کہ آپس میں دوسرے کے ملکوں میں ٹور کیے اور وہاں پاکستان دیکھنے کا موقع ملا اور وہاں سے پلیئر آکے انڈیا میں کھیلے ان کو موقع ملا ہندوستان میں کھیلنے کا اور لوگوں سے ملنے کا بہت گجب سمیدہ بہت مجھدار سمیدہ ابھی بھی آپ اگر ادھر آئیں گے اگر کرکٹ نہیں ہوتی تو شاید میں کبھی جاہی نہیں پاتا